بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی سورت نہیں ہے یہ ایک آیت ہے آیت القرصی آیت القرصی پہلے ہم کریں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون لا تأخذه سنتون ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی يشفعو عنده اللہ بی اذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیئ من علمہ اللہ بما شاء وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہوالعری العظیم یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور یہ تمام آیات کی سردار ہے اس کو تمام آیات کی سردار کہتے ہیں سب سے بڑی آیت ہے ہمارے قرآن پاک میں ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ جعوید ہے وہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اسے بھی وہ واقف ہے اور اس کے علم میں سے وہ کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے اور اس کی نگے بھانی اس کے لئے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں اور صرف وہی ہے جو بڑتر اور عظیم ہے اس میں سے کچھ الفاظ کے معنی دیکھنے ہیں آپ لوگ الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے سینا تن اونگ یعنی اللہ پاک کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اونگ کا مطلب ہوتا ہے جو ہم نیند سے پہلے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم نیند آ رہی ہوتی ہے اور ہم تھوڑے سے نیند لیتے ہیں پھر جاگ جاتے ہیں تو اتنی سی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے العظیم بہت عظمت والا ہے القیوم قائم رہنے والا قائم رہنے والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وسیعہ حاوی نومن نیند العلیجو مجیشان والا اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ آیت القرصی کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے آیت القرصی جو ہے یہ آیت جو ہے آیت القرصی کے نام سے مشہور ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا جامع بیان ہے یعنی آپ نے ابھی جو من الفاظ آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب کی کونسی آیت سب سے افضل ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یعنی بتانا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا آپ ان سے صرف پوچھ رہے تھے کیا تھا بتانا مقصد تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت القرصی یعنی اللہ کی کتاب کی کونسی آیت سب سے افضل ہے یعنی قرآن پاک میں سے سب سے افضل آیت جو ہے وہ آیت القرصی ہے ایک اور حدیثی مبارکہ میں آیت القرصی کی فضیرت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اسے موت کے سیوہ جنت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں یعنی اس سے کیا بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنی چاہیے اور میچوریٹی لوگ جو ہے آپ نے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ فرض کے بعد آیت القرصی پڑھی جاتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی پڑھنی چاہیے تو اس کی فضیرت کیا بتائی کہ اسے موت کے سیوہ جنت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں یعنی یقیناً وہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اس کے علاوہ بھی آیت القرصی کے بہت سارے فضائل ہیں کہ آیت القرصی پڑھنے سے شیطان کے شرس نسان محفوظ رہتا ہے اور رات کو جب آپ لوگ سوتے ہیں تو آپ آیت القرصی پڑھ کے سویں فرشتے آپ کے حفاظت کرتے ہیں آپ گھر سے باہر جائیں آپ آیت القرصی پڑھیں جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے آپ کو آیت القرصی آپ گھر میں داخل ہو تو آپ آیت القرصی پڑھ کے داخل ہو آپ گھر سے باہر جائیں آپ آیت کرسی پڑھ کے باہر جائیں اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں اللہ کے صفح کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ تمام مخلوقات کا رب خالق ہے ایک تو یہ ہے وہ اکیلہ تمام مخلوقات کا رب ہے کوئی دوسرا اس کے صفات اور اختیارات پر شریک نہیں اللہ تعالیٰ اکیلہ اس دنیا کو چلا رہا ہے کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے جو مل کے اس دنیا کو چلا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفت ہے اللہ تعالیٰ ایک اکیلہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے جس نے یہ دنیا پیدا کی ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور کائنات کو وہی سنبھالے ہوئے ہر انسان ہر جاندار چیز جو اس دنیا میں آئی ہے اس کو ختم ہونا ہے واپس جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی ہمیشہ سے زندہ ہے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بے شک ایک دن آئے گا جب ساری مخلوق صرف اسی کے پاس حضر ہوگی کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کی حضور سفارش یا شفاعت نہیں کر سکے گا یعنی جب ایک آخرت کا دن آئے گا قیامت کا دن آئے گا جب سابر لوں گا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا کوئی پیغمبر یا کوئی مقرب ترین فرشتہ اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر زبان تک کھولنے کی جررت نہیں رکھتا یعنی کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَشْفَعُنَا إِلَّا لِمَنِرْ تَدْوَعَ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے اور ہر چیز اس کی نگاہوں میں ہیں زمین و آسمان کی یہ نگرانی سے تھکاتی نہیں اللہ تعالیٰ بہت عظمت والا ہے یعنی یہ جتنی بھی دنیا کے جو بھی نظام ہے نگرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے بے شک سارے چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو سارے چیزوں کو سنبھالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے تو اس طرح سے اس آیت مبارکہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے بارے میں بات ہوئی ہے اور اس صورت کو آپ لوگ اچھے تلفز کے ساتھ اس کو یاد کریں اور اس کے ترجمے کو بھی میمورائز کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اس کا دوسرا حصہ حفظ و ترجمہ کا ہمارے پاس ایک اور صورت بھی ہے جس کو ہم نیکسٹ جو ہے لیکچر میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ ٹیک خیئر السلام علیکم